مہمد کریم خان گندی کا کہنا تھا کہ آٹا گی چینی ڈالوں کے ساتھ سبزی فروٹ اور گوشت بھی عوام کی قوت حرید سے نکل چکے ہیں ایک وقت کی روٹی کھانا بھی ناممکن ہو گیا ہے ریرہ اسماعیل ہان جو پہلے ہی پاسمندہ ظلہ ہونے کی وجہ سے بے روزگاری کی چکی پیستے عوام سے مہنگائی دل برداشتہ ہو کر فاکو کا شکار ہو چکے ہیں مزید جانتے ہیں ہمارے ساتھ مجود ہیں ہمارے ریپورٹر ازہر قریشی جی ازہر اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں جی بلکل دیرہ اسماعیل خان میں ملک بھر کی طرح مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں پاکستان پیپال پارٹی نے چی اکتوبر کو مہنگائی اور بے روزگارہ کے خلاف ریل نکالنے کا ویسلہ کیا ہے ایم پی اے جناب آمد کریم خان کنڈی کا کہنا تھا کہ آٹا گھی چینی دالوں کے ساتھ سبزی فرور اور گوشت میں بھی عوام کی قوت خرید سے نکل چکے ہیں ایک وقت کہ روٹی کھانا بھی اب نممکن ہو گیا ہے دیرہ اسماعیل خان جو پہلے ہی پاسماندہ زلہ ہونے کی وجہ سے بے روزگاری کی چکی میں پیستی عوام مہنگائی سے دل برداشتہ ہو کر فاکوں کا اشتقار ہو چکے ہیں اور مہنگائی کی سنامی نے عوام سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے روزمرہ کی خریداری کی قوت نہ ہونے کی وجہ سے نوبت فاکوں تک پہنچ چکی ہے تین سالوں کے دوران چوروں لٹیروں اور قومی خزانہ لٹنے والوں کو نکیل ڈالنے کی بجائے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت مصبت حکمت عملی کر کے مہنگائی پر قابو پانے کی جلد اقدامات کرتی لیکن موجودہ کٹ پتلی حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے ایم پی اے جناب آمد کریم کان کنڈی نے ڈرنس مل خان کے عوام سے گزارش کیا کہ ہم نے چھے اکتوبر کمہنگائی اور بیروتگر کے خلاف ریلے نکالنے کا فیصل کی ہے اور اردگر کے علاقوں سے گزارش ہے کہ عوام اس ریلی میں ضرورت سیرکت کرے جی